اے اس پر صافتی سے قائم رہیں یہی پیری موجودی کی جان ہے مسلک اہل سنت و جماعت جسے اس زمانے میں پہچان کے لیے مسلک اعلیت کا نام نہیں ہے مسلک اہلہ حضرت مسلک اہل سنت کی سچی پہچان ہے اور مسلک اہلہ سنت محمد الرسول اللہ صد اللہ علیہ وسلم کے دین کا سچا صحیح نشان ہے اس لقم میں اور اس نام میں جب دوسرے لوگ داتے ہونے لگیا اور یہ سمائی کا نام ہو گیا تو اس دبانے میں غیر سنی کو سننے سے ممتاز کرنے کے لیے سنیوں نے سچے مسلمانوں نے مسلک اہلہ حضرت کی پہچان مقرد کی اس پر صافتی سے قائم رہے ہیں اور بدپذہبوں سے اپنا رشتہ ناتا تعلق اسی طرح کا نہ رکھ گئے یہ آپ کے دینوں ایمان اور آپ کی سنیت کی زمانت ہے اس مسلک کو دنیا سے سلامت لے جاؤ گئے تو قبر میں آرام سے سو گئے اور جس کا قبرہ بڑھا ہے آج اس کو دیکھا نہیں ہم میں ان میں فرق یہی ہے کہ وہ بیدے کے ایمان نہیں رکھتے اور ہماری پہچان یہ ہے کہ یومینوں نے بھی لگے بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں قبر میں وہاں ابتحان کا مرحلہ ہوگا کس کا ایمان سچا ہے تشریف لائیں گے وہ تیس سوال ہوں گے آج تم پہی کے ایک مولویلے نے کہہ دیا کہ قبر میں مسلک نہیں پیسا جائے گا جبکہ قبر میں مسلک کا سوال یہ ضروریات دین سے ہے ہر چھوٹے بڑے آلیم جاہل سب کو یہ معلوم ہے اور کچھ پچھا ہے مسلک مان نے یہ سنا ہے کہ مرنے کے بعد کی سوال ہوں گے طرف کون ہے چاہدین چاہے کہجے کرنا جن چاہے کہجے کرنا پھر ڈکتے کا سوال ہوگا ان کے بارے پہ کیا کہتا تھا یہ اشارہ محسوس کے لئے موجود کے لئے قریب کے لئے ہے جو دیکھا جائے اس کے لئے ہے تو دیکھا نہیں جائے ایمان لے آئے اب اس کی جزائیہ ملے گی کہ دروہ نظر آئے گا اور امتحان ہوگا تو عجمال سلطان پوری کی زباد میں مومن کا دل یہ پکار اٹھے گا کہ ان کو پہچاننا آسان ہے دیکھا تو نہیں ان کو پہچاننا آسان ہے دیکھا تو نہیں اور ان جیسا کوئی اعلیٰ تو نہیں وہ کہہ جائے گا کہ یہ محمد ہے اللہ کے رسولے صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے کہیں گے کہ سو جا جیسے دولہ سوتا ہے کہ اس کو جب اس کا پیارہ جگانے پہ نہیں آتا ہے جب ہی جاتا ہے تو یہ اشارہ ہے ابھی تو جس کو سونے دے رہے ہیں پھر ایک منزل آئے گے کہ تو جا دے گا ہر جگانے پہ نہیں کون آئیں گے یہی آئیں گے جن کا دل پہ دے گا جو مسلمان کے لیے سب سے زیادہ پہنے ہیں ماں سے پہنے ہیں باپ سے زیادہ پہنے ہیں انسانوں سے زیادہ پہنے ہیں اشتداروں سے زیادہ پہنے ہیں سر جان سے زیادہ پہنے ہیں کون ہے محمد رسول اللہ عادت نے مدینہ کی تمنہ میں کہتا ہے کہ دوسروں نے قافلہ کا شور قافلہ ہمیں اٹھائے گی سوگتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگھائے کیوں لیکن یہ شیخ مرنے مالک کے حد بحال آئے سنی کے حد بحال آئے کہ وہ تشریف لائے اور وہ آرام تک ہے اب سوئے کر رہا ہے حد کہ رہا ہے کہ قافلہ کا شور رخشتے ہمیں اٹھائے کیوں پہنچانے والے پہنچا گئے جائیں چلے جائیں ہم تو سوئیں گے حج تک سوئیں گے سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جلائے اور جس نے نہیں پیچا نا وہ کہہ گا ہای ہای بہنی جگتا ہے تو اس نے کہیں گے کہ رجوع نے خود جانا ہے نہ جان لے بھالوں کی پیر بھی کی نہ ان کے کہنے سے تو لے جانا تو قیامت تک اس کی بار رکھتی ہو نبتی رہی قیامت تک بتا رہے تو یہ ہے مسئلہ کے اہل حضرت جس کو اہل حضرت خود اپنی جبان میں کہے گا یہ شاہدی جبان میں کہ لہت بہت شہر شہر کا داک لے کے چلے اندر جیزا سوری تھی چراک لے کے چلے ترے غلام وکا نخشی قدم ہے رہے خدا وہ کیا ابت نک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے اس پاس افتی سے خان رہو گئی کچھ بات میں یہاں مسلمانوں کی بھی سجی بتا لے بھی کہنوں کہ آج مسلمانوں میں مذہب کے بابلے میں بے ہیسی اس قدر آنکھ ہوتی جا رہی ہے کہ یہ بیان سے باہر ہے کسی کو فکر نہیں ہے کہ میرا حج صحیح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے عبادت میری صحیح ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے کہ یہ صحیح فکر نہیں اس وقت حرمان شریفید کے حادم بنایا ہے مسلمانوں کو ان کے مذہب کے مطابق حج کرنے دو ان کے دین میں مضاق مت کرو چاند ہونے سے پہلی حج کا اعلان مت کرو اور قربانی کے معاملے میں حاجی پر زبر مت کرو یہ قانون کہ قربانی لاپیسہ قربانی سے پہلے ہی جمع کرا لیا جائے گا یہ ناقابل قبول ہے جو چاہے اپنے مرضی سے قربانی کرے یہ ہونا چاہیے اور اس سلسلے میں میں جو ہوش مند اہل اثر سیاستدان اور حکومت میں اثر رسول کرنے رہنے رکھنے والے مسلمان ہیں میں ان سے کہوں گا کہ اپنے اثر رسول قبر ہوئے کار لائیں اور حکومت رہن مسلمانوں کے ان جذبات کو محسوس کریں بلکہ پوری دنیا کی حکومت میں مسلمانوں کے ان جذبات کو محسوس کریں اور پوری دنیا کے مسلمان اور جو حکومت نے اس قانون کے خلاف احتجاج کریں کہ مسلمانوں کے حج صحیح طور پر چاند کی داریر کے مطابق ہونا چاہیے اور قربانے کے معاملے میں ان پر کوئی جبر نہیں ہونا چاہیے یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے ہی لوگوں کو عرض کر دیں مسلمانوں کے حالت پر سختی سے قائم رہیے اور اپنی عبادتوں کی حفاظت کیجئے اور ان کے حکام شراط معلوم کیجئے اور فکر کیجئے کہ بیری عبادت صحیح ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے اور دین کے معاملے میں کسی کی مداخلت ہرگز ہرگز بلاشبت دیجئے اللہ تبار طور پر مجھے اور آپ کو سب کو مطلق کے حالت سختی سے قائم رہنے کی تو ادا فرمائیں اور اس جلتے کے جو بانی ہے میں اس کا انظام کیا اور یہاں پر جو حاضر علماء اقرار ہیں الرازی کی عیدی ہے